اسلام علیکم فرنس فساد ڈالوا رکھے ہیں جتنے دن رہے گی اور فساد ڈالوائے گی جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نرمہ اپنا حصہ لیتی ہے اور اس کا بھائی ماجد کہہ رہا ہوتا ہے کہ گھر میں بٹوارہ کروانے آئی تھی نا تم جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ علی اور زوبیا کو بات کرتے ہوئے جب نرمہ دیکھتی ہے تو زوبیا کے پاس آتی ہے اور آکر کہتی ہے کہ تمہارا سایہ بھی علی کے پاس نہیں بھٹکنا چاہیے اگر منڈل آیا نا تو پھر مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگ اور علی زوبیا کو بھڑکانے کی کوئی کوشش ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ علی کو ایک لڑکی ملتی ہے جو کہتی ہے مجھے اپنے سارے پیسے چاہیے ابھی اسی وقت مجھے تو یہ تک پتا ہے کہ تم آج کل کس کو دھوکہ دے رہے ہو جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ علی اپنا سامان پیک کر رہا ہوتا ہے اور نرمہ سے کہتا ہے کہ جلدی جلدی مجھے پیسے اکٹھے کر کے دو تاکہ ہمارا کام شروع ہو سکے جس پر نرمہ کہتی ہے کہ علی برا نہ مانیے گا لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نرمہ کے گھر پر پولیس آ جاتی ہے اور آ کر پوچھتی ہے کہ یہ علی صاحب کا گھر ہے جس پر نرمہ کہتی ہے کہ جی یہی ہے میں ان کی بیوی ہوں کیا ہوا ہے تو پولیس والا کہتا ہے کہ باہر نکالیں انہیں ہم انہیں گرفتار کرنے آئے ہیں یہ سن کر سب لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور نرمہ بڑے طریقے سے ڈر جاتی ہے بیورز آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کیا نرمہ علی کے ہاتھوں لوٹنے سے پہلے پہلے اس کی حقیقت جان جائے گی یا پھر علی نرمہ کو چوننا لگا کر نکل جائے گا اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو موسیقی